اسلام علیکم اشفاق ایمند کہتے ہیں دھوکھا کسی کو نہ دے یہ دھوکھا ایسی چیز ہے جس نگاہ سے نکلتا ہے جو آدمی دیتا ہے وہ ایک نیک دن اسی کی پاس واپس آتا ہے ایک بحث چل رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے ایک سو چل رہی تھی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ریگولیٹڈ بروکرز ہیں وہ دھوکھا نہیں دیتے جو ایکسپیرینس بندے تھے جبکہ جو میرا نظریہ تھا کہ ہر بروکر چیٹنگ کرتا ہے فراڈ کرتا ہے کلائنٹ کے ساتھ توکہ کرتا ہے تو اس امید پہ اس بحث کا اختتام اس طرح ہوا کہ میں نے کوئی ایک پروف دینا ہے جس کی وجہ سے میں ثابت کر سکوں کسی پہ الزام لگانے سے پہلے تو ٹھیک ہے اس موضوع پہ ہماری بحث ایکسپیرینس بروکر جو کی ریگولیٹڈ بروکر ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ایکسپیرینس بروکر کی ہم نے کوئی چیٹنگ پکڑنی ہے کوئی فراڈ پکڑنا ہے پروف کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایکسپیرینس بروکر کا فراڈ بتا رہا ہوں یہ نوٹ کریں ڈیٹ چیک کر لیں اٹھارہ سات دوہزار سترہ ڈیٹ آرڈر نمبر چیک کر سکتے ہیں ریل اکاؤنٹ ہے کوئی فراڈ اکاؤنٹ نہیں ہے یہ پوائنٹ چیک کر لیں زیرو شہریہ تریہتر سو سترہ پہ اس نے ٹریڈ انٹر کی اور ابھی ماریکٹ ہے زیرو شہریہ باتر سو بناوے پہ ماریکٹ ہے بارہ ڈالر ہمیں پرافٹ ہو رہا ہے لیکن اس نے جو پرائس انٹر کیا یہ دیکھیں زیرو شہریہ باتر سو ستاسی پہ اور باتر سو زیرو شہریہ جس پوائنٹ پہ اس نے ٹریڈ انٹر کیا ہے اس پوائنٹ پہ بھی مارکٹ آئی ہی نہیں ہے یہ دیکھنے اس نے جس جگہ پہ مارکٹ ٹریڈ انٹر کیا اس جگہ پہ مارکٹ آئی ہی نہیں ہے اور اگر 0.72 جس پوائنٹ پہ یہ ٹریڈ انٹر کر رہا ہے اس پوائنٹ پہ اگر یہ انٹر کرتا ہے اور مارکٹ 0.92 پہ تھی تو ہمارا جو ٹریڈ تھی وہ 12.60 پلاس میں نہیں ہونی چاہی تھی 3 ڈالر لاس میں ہونی چاہی تھی کیونکہ ہماری سیل کی ٹریڈ ہے 0.5 والی میں اگر چیک کر لیں 0.72 پہ اس نے ٹریڈ انٹر کیا اوپر والی آپ نشان بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سب ذرکیر بھی دیکھ سکتے ہیں ایسے نوزی طرح لگا ہوا ہے اور ابھی مارکٹ 0.72 بنوے پہ ہے تو 12.60 ڈالر یہ پرافٹ دے رہا ہے اور اس نے جو ٹریڈ انٹر کیا 0.82 پہ 0.82 پہ مارکٹ آئی ہی نہیں ہے اگر 0.82 پہ مارکٹ آئی ہوتی تو 12.60 ڈالر ہمیں پرافٹ کی جگہ یہ چار اشاریہ کچھ لاس ہو چکا ہوتا آگے میں آپ کو بتاؤں گا سمجھوں گا کہ اس نے چیٹنگ کیسی کی اس نے ایک پوائنٹ پہ انٹر کیا مارکٹ کو پرافٹ میں شک کیا پھر سیکنڈ پوائنٹ دے دی اس سے تقریبا نا 30 پپ نیچے فکس 30 پپ نیچے اس نے ایک پوائنٹ انٹر کی اگر اس پوائنٹ سے نیچے آتی ہے تو وہ پہلے والی جو پیننگ ہے جس جگہ پہ اس نے انٹری پوائنٹ تھا وہ چھوڑ کر نئے انٹری پوائنٹ میں وہ ٹریڈ ڈال دیتا اگر اس جگہ سے مارکٹ واپس چلی جاتی تو اسی ٹریڈ میں ڈال دیتا یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہے دوبارہ دیکھ لیں 0 شریعہ 82 ستاسی پہ اس نے انٹر کیا اور ابھی تک 82 ستاسی پہ مارکٹ پہنچ ہی نہیں ہے جس 82 ستر 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 پہ اس نے انٹر کیا ہے اور 0 شریعہ 92 پہ ہے اس حساب سے یہ 12 ڈال پرافٹ دے رہا ہے یہ پرافٹ ٹھیک شوڑ کر رہا ہے لیکن اس نے انٹری پوائنٹ غلط دیا ہے آگر اس کی چیٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں لیٹ چیک کرنے پاکستانی ٹائم صبح 33 بچ کر 45 منٹ لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے جس ٹائم یہ ہوئے دیکھیں ابھی میں نے ویڈیو کو پلے کیا تو کیا ہوا کہ مارکٹ نے نیچے آگئے 0 شریعہ 72 اس ٹائم ہے 0 شریعہ 82 پچاسی پہ ہے یہ دوبارہ دیکھنے تو جو 22 سو بنوے پہ ہمارے ڈالر پرافٹ آ رہا تھا 12 شریعہ ساتھ 22 سو پچاسی پہ سیل کے ٹریڈ تھے اور 1 شریعہ 40 ڈالرہ اس نے پرافٹ کر دیا اور جو اس کی انٹری پوائنٹ 0 شریعہ 37 پہ تھی اس نے انٹری پوائنٹ بھی 0 شریعہ 82 87 پہ لے آیا 30 پپ کا یہ اس نے فراڈ کیا کچھ سیکنڈز کے اندر اس نے 30 پپ کا فراڈ کیا یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آسکتا لیکن میں تو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ دوبارہ دیکھ لیں 0 شریعہ 22 سو پہر اس جگہ پہ اس نے انٹری کی ہوئی تھی آپ اس نے جو انٹری پوائی لائی ہے وہ نیچے لے آیا آپ دوبارہ اس ویڈیو کو ریورس کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بہت اچھے طریقے سے میں نے پیچ کر دیا دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ پھر دیکھ لیں میں اس کو ویڈیو کو تھوڑے سا بیک لے آتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ویڈیو کو میں تھوڑے بیک لیا اس نے 0 شریعہ اس نے گا پہ 12.60 ڈالر پرافٹ میں اور اس نے مارکیٹ نے اور مارکیٹ 0 شریعہ 72 سو بانوے پیس سیل ہے 0.05 سٹینڈر لاٹ ہے ہر پی پہ آدھر ڈالر پرافٹ یا آدھر ڈالر لاس کر رہی ہے لیکن مارکیٹ کو جیسے ویڈیو تھوڑے آگے چلی گی تھوڑا ٹائم آگے ہوگا تو مارکیٹ ایسا ہو جائے گی کہ اس نے جس پوائنٹ سے ماری ٹریڈ انٹر کی ہے جو انٹری پوائنٹ ہے وہ تیس پہ 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 نیچے لے آتی ہے یہ دیکھیں بھی اس نے انٹر جو کی ہے یہ پرائس جو انٹری ہے انٹری ہوئے 0 شریعہ 72 سو ستاسی اور کینڈل دیکھ لیں 72 سو بانوے سے پہ نیچے مارکیٹ نہیں آئی ایک اور اکثر لوگ سوچیں گے کہ سپریڈ کیشو ہے سپریڈ کیشو بیڈ میں نہیں ہوتا کینڈل بیڈ میں بنتی ہے سپریڈ کیشو بیڈ میں نہیں ہوتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں 0 شریعہ 72 سو بانوے اور 72 سو بنا 94 آسکریٹ آرہائے وہ بھی ٹینشن والی بات نہیں یہ اگین چیک کر لیں میں ایک اور موز دیکھ 72 سو چنانوے آرہائے 72 سو بانوے یہ سرا سر دھوکھا سرا سر فراڈ ہے سرا سر چیٹنگ کر آئے اور یہ دیکھ لیں 12 شریعہ ساٹھ ڈالر پرافٹ 0 شریعہ 72 سو بانوے پہ مارکیٹ ہے 12 شریعہ ساٹھ ڈالر پرافٹ چکر آئے اور اسی جگہ سے اس نے جو انٹری پوائنٹ لکھا ہوئے وہ 0 شریعہ 72 سو ستاسی اگر 0 شریعہ 72 سو ستاسی کی جگہ ٹریڈ انٹر ہوتی تین ساڑھے تین ڈالر لاس میں ہوتی اس میں ہمیں پرافٹ نہ آ رہا ہوتا لیکن اس نے پہلے شو کیا پرافٹ شو کیا پرافٹ شو کیا اگر مارکیٹ نیچے اور نہ آتی تو لازمی سی بات ہے اس نے ان پر والے جگہ سے مارکیٹ بیک ہو جاتی تو اس نے ان پر والے ابھی دیکھیں یہ جیسی ویڈیو چلی آپ دیکھنے کہ اس نے انٹری پوائنٹ ابھی دیکھنے 0 شریعہ بہتر سو پچاسی پہ جیسی پہنچی ہے اس نے بارہ کی جگہ پرافٹ ایک شریعہ چالیس کا دیا ہے اور چیٹنگ کا مضادرہ کا لیا ہے اس نے کچھ سیکنڈ سے بھی کچھ کوئی کم وقت میں کیا ہے لیکن میں نے تو چیٹنگ پکڑ لی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے تو یہ نئے لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو آپ کا حق بنتا ہے شیئر کرنا ایک اچھا بروکر ہے میں اگین کہہ رہا ہوں باقی بروکر کی نسبت سے اچھا بروکر ہے لیکن کوئی بھی بروکر ہو وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے چیٹنگ کرتا ہی کرتا ہے فراڈ کرتا ہی کرتا ہے دھوکہ دیتا ہی دیتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا پروف دے دیا ہے آپ بیش ایک پینڈنگ آرڈر لے لیں آپ کو مشاہد میں کہوں نمبر تو اپنا نہیں بتا سکتا کچھ ہو سکورٹی ریزنی کی وجہ سے آپ ٹریڈ نمبر آپ کے سامنے آپ ایکس ایم سے رابطہ کریں ایکس ایم کے ساتھ میں نے تمام کمپنیز میں جن کے ساتھ یہ ریگولیٹر کمپنیز ہیں ان سب کمپنیز میں میں نے کمپلین کرائی ہے لیکن وہ پنجابی میں کی ایک مثال ہے کہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو وہ سارے بھی مل رہے ہیں کچھ وہ کھا رہے ہیں کچھ یہ کھا رہے ہیں تو شاید کوئی آپشن آ جائے لیکن کچھ آفرز بھی آ رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ایکس ایم والے کچھ آفرز دے رہے ہیں میرے ساتھ کل تقریبا انہوں نے کافی لمحی بات کیا ہے اس حوالے سے تو ممکن ہے ممکنات میں سے ہے کہ مجھے بہت بڑی ایک رقم دے کر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کریں لیکن میں شاید نہ بک سکوں تو یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے میں نے اپنی آواز اپنی جو محنت ہے یہ ابھی رات کا پچھلا پیر ہے ایک بج کر پینتالیس منٹ ہو چکا ہے پاکستانی ٹائم تین بج کر پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور تین سیکنڈ ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگوں کی معلومات کے لئے دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جو نیو لوگ ہیں کس طرح بھی چیٹنگ ہو جاتی ہے فرار کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میجے سبسکرائب کریں آپ کو حق بنتا ہے آپ مجھے لازمی کومنٹ کریں مجھے آپ کی کومنٹ کا انتظار رہتا ہے آپ اگر آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ چیٹنگ کس طرح ہو رہی ہے تو آپ مجھے آراز سے میری سب بات کریں تو اس کے علاوہ میں آپ کو اپنا کنٹیکٹ نمبر میں کسی بھی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک منٹ میں اس میں کنٹیکٹ نمبر میں آپ کو ادھر دے دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک منٹ یہ تھوڑا سا میں آپ کو اپنا کنٹیکٹ نمبر دیتا ہوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کریں اور مجھے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں مجھے آپ میرے ساتھ آپ کسی بھی کسی بھی کسی بھی کنٹیکٹ کرنا چاہے مجھے فیس بھی کسی بھی بھی آپ جائن کر سکتے ہیں ایک منٹ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں میں اس سائز تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی لگے میری ویب سائٹ ہے اس میں آپ کو بہت قیمتی چیزیں ملتی رہیں گی جو اسے ٹریجریز ہیں جو انڈیکیٹر ہیں جن کی پرائس ایک ہزار ڈالر تک دو دو ہزار ڈالر تک ہے وہ آپ کو فری ملتی رہے گی سبسکرائب کریں اس سبسکرپشن میں آپ کو ایسا ملے گا کہ ڈیلی ایک ویڈیو ملی ڈیلی ایک ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر فری ملے گی اس میں بھی کافی مہنگی سا ٹریجریز ہوتی ہیں جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ ایک سکسیس فول ٹریڈر بن جائیں گے ایک پرافٹیبل ٹریڈر بن جائیں گے لاؤس کم سے کم میں اتنا چیلنج کر سکتا ہوں یوٹیوب پر اور آپ ہمیں ایمیل سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایمیل سینڈ کر دی ہے یہ آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہی ہے اور اگر آپ مجھے پر فون پر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں یہ بانوے پاکستان کے کوڈ ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو آپ کیلئے ایک معلومات میں اضافہ کر رہے ہوگی اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ